میرے چرچے گلی گلی تھا تھا میرے بھرگی خور نہ سوئی میں آنور جہاں اسلام علیکم ویورز لالی مامو ویلوگ میں شہباز اکمل آپ سب کو کشامدید کہتا ہے ویورز آج ہم بات کریں گے سروں کی ملکہ میڈم نور جہاں کے متعلق میں ترے سنگ دے سے چلوں سرزنا تو سمندر ہے میں سانجنوں کی ہوا لا محدود گانیاں کی ان کی سرکسز بہت زیادہ ہیں وہ آرٹس بھی تھیں وہ سنگر بھی تھیں انہوں نے ریڈیو پہ بھی کاناں گائے اور انہوں نے ترانے بھی گائے اور انہوں نے غزلیں بھی بہت خوبصورت غزلیں گائیں اور انہوں نے جو موسیقی کے ساتھ تعلوب رکھنے والے تقریباً غیقی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے بیان کی اور سب میں نام کھمایا تو آج ہم ذکر کریں گے جب سے وہ ان کو بیبی نور جہاں کا سفر شروع ہوا اور ملکہ ترنم نور جہاں تک کر سفر جو تھا وہ تقریباً چار ساڑھے چار دہائیوں پر محیط ہے تو میں ہر دور کے جو جہاں آجتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آگ کی خدمت میں پیش کروں گا اور جو پرانے گانوں کے تعلق کرنے والے ہیں وہ بھی مزہ لیں گے اور جو سینٹر میں آتے رہے ہیں کہ ستر میں اسی میں گانے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے ساتھ چینز کروں گا اور وہ آپ کو دکھاؤں گا بھی تو اپنے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ میرے سے جڑے رہی ہیں آج انشاءاللہ بڑے بڑے مزہ دار گانے جو ہیں میں نے بڑے مشکل سے چنے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے روات کی جو فلمیں تھیں ان میں سے ایک فلم ہے ڈپٹا لالا سجیر کے ساتھ انہوں نے ایزے ہیرون بھی کام کیا اس میں اور گانا بہت مشہور ہوسکا ہوا کہ چاندنی راتیں سب جگ سوئے ہم جا گئے تاروں سے کریم باتیں چاندنی راتیں تاروں سے کریم باتیں چاندنی راتیں ویورل جو ان کی پیدائش کا علاقہ ہے وہ قصور کا ہے اور اللہ رکھی وسائی ان کے والدہین نے ان کو نام دیا تھا جو ان کا سٹارٹنگ نام تھا جو شوکت حسین ریسوی صاحب ہے جو شاہ نور سٹوڈیوز کے مالک تھے تو انہوں نے فلم بنائی جگنو بہت پہلے زمانوں میں تو میڈم نور جہاں کو انہوں نے ہیرون لیا اور دلیت کمار صاحب جو تھے وہ اس میں انہوں نے ہیرون کا کردار ادا کیا تو وہ بھی پہلی فلموں میں ان کا نام بہت اس فلم کا گنا جاتا ہے ایک ان زمانوں کا ایک بہت مشہور گانہ جو شمیم آرہ بیگم پہ پیچرائز ہوا فلم کا نام تھا لاکھوں میں ایک اس کے بول کچھ یوں تھے کہ چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار ہا جناح تقریباً ہر ہیرون پہ ان کی آواز فٹ ہوئی تو وہی میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیرونوں کے دکھا دکھا کے کہ ہر دور کی ہیرون پہ ان کی جو آواز تھی وہ بلکل فٹ آتی تھی تو اور ویورز ملنگی کا جو ایک گانہ جب ریکارڈ ہونے لگا تو پرابلم یہ ہوئی کہ میڈم نور جہان صاحبہ کو جو تھی نا زکام کی شکایت تھی نزلا تھا تو لیکن وہ وقت کی جو تنگی کی وجہ سے وہ گانہ ان کو ریکارڈ کرنا پڑا تو گانہ اتنا مزیدار ریکارڈ ہوا وہ ہی اس چیز کی ایک چیز بن گئی کہ فردوس پہ وہ بچریز ہوا تو وہ نراز ٹائپ فردوس ہوتی ہیں ہوا ایس ٹیکس پیشن جاتی ہیں اور ہوتی ہیں مہیو سانپول نا جاوی اللہ دانائی دیر نا لاؤوی آن زیہ سجنہ لمی آوڑی کام دن پیار مہیو سانپول نا جاوی اللہ دانائی دیر نا لاؤوی ہان دیا سجنہ لمی آوڑی کام دن پیار اور جو ماضی کی ایک بڑی خوبصورت اور کامیاب ہر بن نیلو بیگم پہ ایک گانہ بڑا سپریٹ ہوا تو آج بھی لوگوں کو یاد ہے سیونی میرے دلدہ جانی ہائے نیہن مکر گیا جے لا کے نیون توڑ گیا جے سیونی میرے دلدہ جانی دیکھونے مکھ مار گیا جے تکونے دل توڑ گیا جے جو از ایک فلم بنی دنیا پیسے دی اس نے اسلم پرویش صاحب پہ اور نگمہ بیگم پہ یہ کہنا تھا کہ جدو ہی کوئی پیار کرن دی کسے نو ہمیں پردہ خبرے دل کیوں ڈردہ جدو ہی کوئی پیار کرن دی کسے نو ہمیں پردہ خبرے دل کیوں ڈردہ اور زمورت بیگم کو بھی ہم نہیں بھول سکتے تو انہوں کا ایک گانہ تھا زدی فلم تھی جس زدی فلم کی وجہ سے یوسف خان صاحب کو بہت بون ملا اور بہت ان کا نام ہوا اس کا گانہ تھا تیرے نال 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 میں رہنا حالانکہ نال رہنا بھی کہہ سکتا تھا شاید لیکن انہوں نے تین دفعہ کہا نال 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 رہنا اس کا مطلب ہے میں نے بہت زیادہ نال رہ رہے ہیں آپ کے ساری زندگی کا تو یہ دیکھیں نا ایسی چیزیں تو وہ میں آپ کے نظرکاروں ہوگا تیرے نال 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 میں رہنا میں تیرے ہان دی میں تیرے ہان دی دنیا جاؤ نہ دی تو ہی میرا بھینا اور سبحان اللہ وہ آلیا بیگم ان پر گانہ ایک پچھر ہے زواب عید مراد صاحب ان کے ساتھ تھے تو عشق میرا نام اس فلم کا نام تھا تو گانہ کچھ یوں تھا کہ تیرے پیرا بچ میری تقدیر سونے میرے دل بچ تیری تصویر سونے تیرے پیرا بچ میری تقدیر سونے میرے دل بچ تیری تصویر سونے جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ میڈم نور جہاں کی آواز جو ہے وہ تقریباً ہر جو ہر گنتی اس کے اوپر سوٹ کرتی تھی تو ایک فلم آئی ریم جن تو اس میں ان کا اکانہ تھا کہ میں نے ایک آشیاں بنایا تھا اب بھی شاید وہ جل رہا ہوگا میں نے ایک آشیاں بنایا تھا اب بھی شاید وہ جل رہا ہوگا اور پھر آسیا کا دور آیا تو اس پہ بھی میڈم نور جہاں نے ان پہ راج کیا اور انہوں نے ایک گانہ بہت مشہور ہوا کہ دل دیاں من کے چھوڑا چھنکے 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 پھر ایک ویورز فلم بنی سو رہا تھے جو آئی اس میں دردانہ بیگم کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں علی جات صاحب تو ممتاز بیگم جو ہے وہ ایک بہت سریلا گانہ اس دور کا بنا تو وہ سائٹ پہ ہوکے دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ گانہ کہتی ہے کہ رب جانے ممتاز اور علی جات کا گانہ سالہ صاحب کا کہ میں تھے میرا دل پر جانی علیہ تھے پیار کہانی نور جہاں کی آواز میں عشق سمندر اس فلم کا نام تھا اور سارے اس کے تقریباً گانے سپریٹ تھے تو اس کا تھا ملتانی کنگ نپو آدے وے پورے کردے وادے ایل نور متداز اکباواں دنو بیکھانتے چھڑکاواں میں نو چھے دین آر دیا دے وہ یوسف خان صاحب اور اللہ بکشے حاج اقبال حضر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور انجمن بیگم جہانا کرتی ہیں کہ جڑے شیشے نو تھکران دینے اور ایک پتر شایئے کا فلم تھی تو اس کا بھی ایک بڑا سریلا گانا ہے تو وہ بھی نرمہ بیگم پر پچریز ہوا ہے اور یوسف خان صاحب پر کہ تیرے بنا پالوی دل نہیں اولا گیا حسن و مکڑے تو لا کے نکاب آ گیا یہ بھی ایک توفہ فلم بنی تھی اس میں نادرہ بیگم جو جوانی کی عمر میں ہی وفات جن کی ہو گئی اور ساتھ عابد علی صاحب جو تھے وہ بھی اس گانے میں آپ دیکھیں گے پہلی شادی انہوں نے رضیلی صاحب سے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تو دوسری شادی جو انہیں کی وہ اجازد دورانی صاحب سے کی جو وہ بھی فلم آرٹس تھے آپ کو بتایا وہ جو رانجے کا کریکٹر جنہوں نے کیا ہوں اور ویورز میں ایک سچا واقعہ جاتے جاتے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ میڈم نور جہاں کی اور فردوس بیگم کی اللہ دونوں کو جنرل نصیب فرمائے فائٹ ہو گئی ملدائی ہو گئی یا چپکلش ہو گئی تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ اجازد صاحب جو تھے ان کے بھی شوہر تھے پھر انہوں نے فردوس بیگم کے ساتھ بھی شادی کی تو یہ وجہ تھی تو اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ہیران جی کا جو بہت فیم بنا تھا تو وہ بھی چیز اس میں کاؤنٹ کرتی تھی پھر وہ دونوں کی آپس میں چپکلش ہو گئی تو پھر میڈم نور جہاں نے سرعان سب سے بیدار میں کھڑے پرکا کہ تُو کی سمجھ نہیں ہے کہ تُو فردوس ہے میں تیرے پچھے نہ گاؤں ہاں تو تو کچھ بھی نہیں کی تو میں آندہ تو تیرے پچھے نہیں گاؤں گا دیکھنے ہاں کہ تُو کیمیں تُو جاچنی ہے کیمیں لوگ کی تن پساند کر دینے تو پھر وہی بات ہو جو موک سے کہا ہوا اللہ حرصہ وہ ساتھ چوڑا اس کے بعد پھر ان کو وہ فیم ہی مل سکی کیونکہ سکرین اور ساوند دو چیزیں ہیں ہمارے جو فلم لائن میں کہ آواز اور تصویر ہے تو ان میں سے ایک چیز کو بند کرنے تو پھر تو آدھا کام رہ جاتا ہے پھر آپ لوگ لائن نہیں کرو گئے تو یہ ہی ہوگا ان کے ساتھ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے سے نیچے سے نیچے سے آتے رہے وہ ڈاون فال ہو گیا ان کا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میڈم نور جہاں کی وفات ہے وہ ستائیسہ رمضان ہوئی تو وہ معاشرہ بڑی نیک عورت ہی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا تھا دوپہر کا ٹائم تھا تو میں ایک گارڈن میں بیٹھا تھا تو جو رستہ تھا اس پر کوئی بھی نہیں تھا مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو ہم دکھا سکیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے تو میڈم نور جہاں کی گاڑی آئی دوپہر کے ٹائم میں وہ گانہ ریکارڈ کر کے باہر نکلیں تو انہوں نے گاڑی رکھوائی تو چیشے میں سے پانچ سو روپے کنیا نورٹ ایر نائٹین نیٹی فائف میں انہوں نے ایک غریب آدمی کو مصبین آدمی کو دیا جو کہ آج کا کم سے کم کم سے کم پانچ ہزار روپے اس زمانے کا پانچ سو تو وہ بڑی نیک عورت تھی دکھاوا نہیں کرتی تھی لیکن بہت لوگوں کا بھلا کرتی تھی ہم نے ایسے میوزیٹیکٹرز بھی دیکھیں جن کی حالت ذرا غیر ہوتی تھی تو وہ اپنے گانے کا پانچ ہزار لیتی تھی اس زمانے میں تو وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج وہ کتنے نو لکھ روپے تو وہ خود نہیں لے کے جاتی تھی پیسے وہ اس میوزیٹیکٹر کو دے جاتی تھی تو بس اس قسم کے کام ان کو دل بہت اچھا تھا تو ویسے لئے وہ بہت اچھی تھی اللہ ان کو جنل مصیب فرمائے تو ویورت ان کی جو وفات ہے وہ انگلیش حساب سے تئیس ستمبر دو ہزار میں ان کی وفات اور ان کی تطفیم جو ہے وہ کراچی میں ہی کی گئی کیونکہ ان کے کوئی رشتہ دار اور بچے وہیں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ نزدی کو تو ویورت میں نے میڈم نور جہاں کی جو چیزیں تھی وہ میں آپ سے شہر تو نہیں کر سکتا اتنی زیادہ ہے کہ وہ لا تعداد ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہے ہر قسم کا گانہ غزلیں سب کچھ ان کا بہت بے بہاہ ہے تو میں کوشش کروں گا کچھ لوگوں کے بعد انشاءاللہ جو مزید کچھ پیارے پیارے گانے جوز کروں دیکھوں تو وہ کٹھے کر کے آپ کی خدموں میں بیش کروں تو نیکس ویلوگ تک مجھے اجازت دیجی تب تک اللہ حافظ